مجرہ، مردہ، کساری اور سنکر ہر گھر گھر سے ہی سنتوں کو اتنے عیجت کرتے ہیں بھگوان سے بھی بڑھ کر کے یہ سنتوں کو جتنے کرنے والے ہیں اس لئے گو سوامی تلسدہ جی کہتے ہیں جو بھگوان سے بھی سنتوں کو جو بڑھ کر کے ماننی چاہیے کیونکہ ہمیں بھگوان کو باہر میں کون بتائے گا سنتوں ہی بتاتے گا اس لئے سنتوں کو بھگوان سے بھی زیادہ بڑھ ماننی چاہیے اس لئے جب کسی سنتوں جاتے ہیں جب چرنہ دھائیں گے کیسے بتاؤ اس میں اگر کرپور پھول ڈال کر کے چرنہ کو دھائیں گے وہ کپڑے سے پوچھیں گے نہیں اپنا کیس سے کیس سنت اپنا بھالوں سے سنتوں کا چرنوں کو اپنا کیس سے اس سے پوچھیں گے بھرہو جی اور وہاں اتنے طرح کا پرساد بنائیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو تھاکورجی کا جو بھوگ لگائیں گے ایک ڈال ایک سمجھ نہیں دے دیں گے دس پندر طرح کا تو بھاجی بنائیں گے دس پندر طرح کا بھاجی بھگوان کھائیں گے تھاکورجی کھائیں گے ہم جائشت ایسے کھا لیں لیکن بھگوان ایسے میں نہیں بھوگ لگانی چاہیے اب سوچ نہیں سکتے بھگوان کی اتنے سنتوں کی اتنے سوا کرنے والے اب یہ پرشنے ہیں ان کے اندر میں اتنے بھکتی بھاونا آئی کہاں سے اس کے پچھے رہا سے کیا آئے بلے شریف مان چائتنہ مہا پر وہاں پر گئے تھے شریف چائتنہ مہا پر وہاں پر گئے تھے ان کا چرن دھلی پہ گر آئے اور جب اسی جگہ سے شریف چائتنہ مہا پر چلے گئے جانے سے پہلے وہاں پر ایک بہت بڑے ندی ہے جس کا نام پتما ندی کا نام پتما نا تھی مہا پر جانے سے پہلے وہ پتما ندی کا بلتیک ندی میں تو جا رہا ہوں جگت سے میرے باغ میں ایک بہت بڑا سنتہ آئے گا میں جو پریم ترے پاس میں رکھ کر کے جا رہا ہوں جب وہ سنتہ آئے گا یہ پریم اس کو دے گا تو وہ ندی پریشن کرتی ہیں ہمیں پتا کہ ایسے چلے گا وہ بہت بڑے سنتہ ہیں بلو وہ اتنے بڑے سنتہ ہیں جب کہ بلو ان کا چرن تمہاری پانی کو سپرس کرے گا تمہاری اندر میں پریم کی اپنٹ آئے گا اپنی آپ دے دے تمہارا اپنٹ لگ جائے گی اتنے آنند میں بھرپرو ہو جاؤ گے پانی ایسے اپنٹ میں لگ جائے گا تم سمجھ جانا یہی سنتہ ہے کہتے وہ کون ہیں بلے سری نرتم داشتہ نرتم داشتہ گروہ راجہ گھر کے بیٹھے تھے لیکن بہت بڑے سنتہ ہیں رادہ رانے کی داسی ہے جب وہ آئے جب ان کا چرن کے بلو پانی کو سپرس کر لیا وہ پانی اپنی آپ اپنے لگتے گی اپنی آپ اپنے لگتے گی اپنے لگتے گی اپنے لگتے ہوئے ایک ہوا بہی ایک ہوا بہتے ہوئے جو مہاپرو کا پریم جب اپنا وہ ہوا لگتے ہوئے وہ ہوا جس طرف میں چلا گیا بہت وہ پورا پورا ستھلی بھکتی میں ہو گئے جتنے ہمارے گردیو جو میرے تو گردیو تھے ان کا جو گروہ بھائی لوگ تھے اور جتنے گروہ بھائی لوگ تھے وہ اکثر کر کے سم ادھر سے آئے کیوں بھی جس طرف میں وہ ہوا بھر گئے ابھی اس طرف کا جو لوگ ہے اتنے بھکتی مان اتنے بھکتی مان تم سوچ نہیں سکتے اتنے بھگوان کی پریم کرنے والے ہیں اس لئے ہمارے گردیو وہیں صحیح آئے ہیں وہ جمیدار گھر میں جنگوں ہوئے ایک سمئے پروپاد نے اپنا بھکتوں کو پرچار کرنے کے لئے بھیجتے تھے سرلہ بھکتی 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 بھاہر کے وہ سوائی مہارات وہ کچھ بھکت لوگوں کو لے کر پرچار کرنے کے لئے گئے وہاں پر حریقتہ پرچار کر رہے تھے گاؤں گاؤں میں میرے گردیو اس طرح کالیج میں بڑھتے تھے کالیج میں ہمارے گردیو منیٹر تھے وہ کلاس کا اور بڑے بھکتی بھاہر مانا جتے تھے ان لوگوں نے ایک سوسائیٹی بنایا کونسا سوسائیٹی ہے جیسے جو بیوی کانت کا نام سوڑے ہو سوڑے کی نہیں بیوی کانت اسے سمئے اس کو سب سے بڑے سنت مانتے تھے سب سے بڑے ان کو سنت مانتے تھے ان کو جگرد میں کیونکہ انہیں پہلا بار بیدیش میں گیا انہیں اور انگریج میں لیکچر دیا ہے اور کبھل شیروں کو اپر میں ایشن لیکچر اس نے دیا وہ سوڑ سوڑ کر لوگ دھنگ رہا گئے اس لئے ہمارے دیش میں ان کو بہت بڑے ساندھو بانتے تھے وہ ساندھو کا دیش میں رہتے تھے ان کا بھی ایک پارٹی کا تھے اس میں لیڈر تھے ہمارے گروہ دے جب بھارتی مہاراج ہواں گئے پرچار کرنے کے لئے کچھ سٹوڈٹ آگر کے ہمارے گروہ جی کو بولے ہمارے گروہ جی کا بچپن کا نام تھا سی بھی سنکر سی بھی سنکر دے ابھی کس نے آ کر کے بلا ہم نے سنا کچھ سنت لوگ آئے بھاگوانی کتھا پرچار کرنے گتہ کی اوپر بولتے ہیں ہم کیا وہ سنتوں کو بھلائیں بھلو اچھی بات سنت آئے بھلو 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 سنتوں کو تب وہاں پر بھاہر کی مہاراج گئے انہوں نے ایک سلوگ کو ایک گھنٹہ تک بیٹھا گیا گتہ کا جو پہلا سلوگ ہے دھرما کھترے سمبید جوجس سبا ماما کھا پانڈوا سچائیو کی اکربان سچے یہ اسی سلوگ کو اپر میں انہوں نے ایک گھنٹہ تک انہوں نے بڑے سندر لیکچر دیا اور ایک لیکچر دے کر کے جیسے ہم کتنا کے بات میں نلت کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے بہت بڑیا گلا تھا اور وہ اتنے لامپے چاوڑ تھے جب سب لوگ کھڑے ہو جائے گنا اس کو پر میں اتنا کچھا جب سارے لوگ کھڑے ہو جائے اتنے کچھا اس لئے اس لئے اتنے لامپے چاوڑ تھے جب کبھی بتانا بہت لوگ جب آتے ہیں کتھا میں بڑے حیولہ کرتے ہیں جب انہوں نے حیولہ بند نہیں ہوتا تھا تو پرہباد ان کو کھڑے کر دیتے بہت 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 طرح کرتے ہیں مطلب اتنے لمبے چوڑے تھے ان کو ایسے سے آگا پھار پھار در دیکھنے نہیں جاتے اتنے بڑے سادو اپنے اب چوب ہو جاتے تھے پھر پروباد کتھا ملنا سل کرتے تھے اس لئے یہ جب آئے اور ان کی لمبے چوڑے مرتی گلے کی آواز گمبھیری جیسے میگ گمبھیری جیسے ان کی گلہ کی آواز اور ایک سلوک کو پر انہوں نے ایک گھنٹہ تک اتنے سندر انہوں نے بیعتیا کیا پھر کتھا کو بعد میں جیسے ہم کرتے ہیں پھر انہوں نے گوپینات ماما نیویدہ نہ سنا انہوں نے اسی کرتن کو پر میں کیا نرت کیے کیا سندر کرتن نرت کرتن جب ایک ساتھ میں اتنے بھکت ہاں جتائی گور پرمانندے ہری ہری بھول جب سب کے سب نرت کرتن کر رہے تھے میرے گرو جی بولے انہوں نے بولتے تھے جب میں نے ان کی ایک بار کتھا پہلے تو انہوں کو درسنا کر کے میرا منہ ہی ایک دم دربی ہوتا ہو گیا اپی گھل گیا پھر جب انہوں نے اتنے سندر انہوں نے کتھا ہونا نا میں نے سونی کتھا سون کرتا میں دیوانہ گیا کیا اتنے سندر کتھا سنائے لیکن پھر جب لاسٹ جو نرت کرتن انہوں نے کیا اس کو دے کر تو میں بھانگلی ہو گیا میرے گرو جی بولتے تھے میں سوچا اور میں دھر میں نہیں جاؤں گا میں تو انہوں کو ساتھ میں چلا جاؤں گا کیونکہ وہ دیسہ پویتر دیسہ ہے اور پہلے لوگ جو بہت دھارمی کی ہوتے تھے بڑے دھارمی کی ہوتے تھے بھلے میں اور گھر میں نہیں جاؤں گا میں تو انہوں کو ساتھ میں چلا جاؤں گا لیکن کسی طرح سے میں نے گھر میں تو گیا رات بھر بھر کو نید نہیں آئی رات بھر کو سہادو کو ہاں سوپنا میں تو سہادو ہی سوپنا آئے ان کی یاد کرتے رہا پھر اس کو بعد میں پھر میں نے ان کو سبر سبر بناہ دو کر ان ساتھ ملنے کے لئے آیا اس لئے ملنے کے لئے میں ان کو پوچھوں گا اگر میں سہادو بن کر کے بکتی کرنے جاننا چاہتا ہوں کیا یہ ہمیں ساتھ میں لے چلیں گے یہ بات پوچھنے کے لئے آئے لیکن اس میں کلیج میں چھوٹے بچے تھے نا اور وہاں پر دیکھے لبے چھوڑے موٹے موٹے سادو بیٹھے لئے اور بیسے سے کر کے سادووں کو دیکھ رہے گا سمبر کو لگتا ہے ان سے کیسے بات کریں کیسے نہیں کریں لیکن وہ آ کر کے ایسے ایسے دیکھ رہے تھے ایسے دیکھ رہے تھے بکتی بیویگ بھارتی کو سوائی مہارض سمجھ گئے کہ یہ کچھ بوڑنا چاہ رہا ہے کہ بچے کچھ بوڑنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ رہے تو انہوں نے بولا بلے ادھر آو بلے تم کچھ بوڑنا چاہ رہے ہو بلے ہاں کچھ بوڑنا چاہتا ہوں بلے بولو بلے انہوں نے دیکھا اس کا اندر سب سے چھوٹے عمر ایک کون ہے چھوٹے عمر ایک چھوٹے عمر کا بھی سادو ہے بچے سادو ہے بلے ہمیں اس سے بہت کرنا چاہتا ہوں بلے جاو وہ کیا بولتا ہے سوڑا جب گئے تو انہوں نے بولا میں چاہتا ہوں تم لوگوں کو ساتھ ہمیں میں بھی سادو ہوں ان کے لئے بجنے کرنے جاہوں میرے کو ساتھ ملے چلو گے میرے کو تو انہوں نے بھارتی مہارض سے بولے یہ کہتا ہے اب کیا ہمیں ساتھ ملے چلو گے اگر میں اگر صانت بننا چاہتا ہوں وہ تو اس لئے آتے ہیں وہ تو آتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کام یہ ہی ہے دوسروں کے بھگوان کا بھجن میں لگائے دوسروں کو انہوں کو لیاڑ کریں بلے کیوں نہیں لے جائیں ہم لے جائیں تمہیں ساتھ میں ہم تمہیں ساتھ میں لے جائیں گردب نے کہا کہ انہیں سب تب چھوڑ کر کے انہوں کو پاس میں آگے جو پاس میں آگے لیکن یہ جمیدہر کر کے لڑکے تھے سادھارنا گھر کے نہیں تو بڑے پائشا والا گھر کے جب یہ سنتوں کو پاس میں آگے ان کے پیٹا دیج آ کر کے پولیس کو پاس میں ریپورٹ لکھوا دیا یہ سنت لوگ آ کر کے مرے بیٹے کو پاغل ہونا کر کے سانس میں لے جا رہے ہیں یہ مرے بیٹے کو بھکا کر کے پاغل ہونا کر کے لے جا رہے ہیں سنت لوگ پکڑ کر کے ابھی جب گردے وہاں پر ایک ندی ہے وہ ندی کرس کر کے آئیں گے ابھی وہ آئے گے پسچیو مگا لے جو وہ آنا چاہتے ہیں جس سمیں وہ اس کو بوٹ سے اس کو پاہر کریں گے لنس سے اسے سمیں دیکھا 10-15 پولیس کھڑے ہوئی پر پھر ہماری گردے کو پکڑ کر کے انہیں جور جبردست پکڑ کر کے انہیں دھر میں لے گئے اس سمیں گردے بول رہے تھے میں کتنے رو رہا تھا یہ سنت مرے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں میں اتنے رو رہا تھا اتنے رو رہا تھا پھر ابھی کیا ہوا ابھی تو گھر والے در گئے بچہ کسی سمیں بھانگ نہیں جائے جیسے سرے رہنہ دا سبا سوامی کا جیوانی ہے سننے کی نہیں ہے رہنہ دا سبا سوامی کا جیوانی ہے ٹھیک اسی طرح ہماری گروہ جیوانی ہے ابھی اگر ان کو آٹھ دس لوگوں کو لگا دیا جیسے گھر سے نکل لے گا نہیں جب ہم دار گھر کے بچے ہیں اگر وہ پیشاپ کرنے کے لئے جائے نا ان کو پیچھے پیچھے لوگ جاتے ہیں جب وہ پائخنا کرنے کے لئے جائے ان کو پیچھے پیچھے لوگ جاتے ہیں جب وہ سو جائے لوگ پہار جگہ بھی بیٹھ رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے سمائے گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں جائے گروہروڈیو نے دیکھا تو بڑا کٹھیں میا ہے یہ تو پیشاپ کرنے کے لئے جائے پیچھے پائ Tamilerer کرنے کے لئے جائے یہ تو پیچھے ہی نہیں چُوڑ گئے ابھی میری پچھے کیا کرنے پڑے گا گروہروڈیو نے difficult time گروہروڈیو نے کیا گ Jeromeڈیو نے کیا کئی گلے دھولا سٹ� Juda was撒 دہیا جو چوٹی تھی چوٹی کو کٹ دیا گروہروڈیو نےwo Зمجھے ایک میں نے کہا پتہ نہیں یہ سادو کہاں سے آئے پتہ نہیں میرے کو پاگل بنا دیئے تھے یہ بیکار ہے بکتی بکتی کچھ نہیں گلہ سے کٹی ہوتا دیا چھوٹی کٹ دیئے بلی سب بیکار ہے سب بجن بجن کچھ نہیں یہ میرے کو پاگل بنا دیئے تھے ابھی گھر والت بڑے خوز ہو گئے ہمارا بیٹا صحیح ہو گیا بیٹا ہمارے صحیح ہو گیا بہت دن سے ان کو گھر سے باہر نکل نہیں دے رہے تھے ہمارے گردیوے نے ایک دنی بولے ان کا جو بہن کا جو سادی ہے نا وہ دوسری جگہ پر سوی تھی بولے پتہ ماتا کو بولے میں گھر سے بڑے دن سے باہر نہیں نکلا چاہتا ہوں اپنا بہنی گھر میں ایک دو دن گھوم کرتا وہ تو سوچ رہے تھے یہ صحیح ہو گیا لیکن ان نے بہن کی گھر کی بہانہ بنائے اور بہانہ بنائے کہنا سیدھا وہاں سے بہان پھر سنتوں کو بہان میں چلے آئے وہاں بڑا بڑا جا رہے گوڑیا مٹ کل گتا پسچیو گنگالے کہ میں نے سیدھا وہاں سے چلا گیا پھر دو تین دن ہی ہو گیا پھر جب آیا نہیں وہ سوچ رہے تھے پہل تو پھونٹ آ نہیں ہاں گیا نہیں گیا پھونٹ آ نہیں پھر انہوں نے پتہ لگا ہے دیکھو وہ سیب سنکر گیا کی نہیں گھر میں بہنی گھر پھلے ہمارے گھر میں تو آیا نہیں پھر ہلا ہویا گاو میں ہاں گیا 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 ہے اس کا اکیس پیڑی ادھار ہوتا ہے ڈرسنگ دب کہتے ہیں اس کی اکیس پیڑی ادھار ہو جاتا ہے اور جو پتا ماتا وہ بچے کو جنب دیتے ہیں وہ پتا ماتا کی کوک دھنیا ہو جاتی ہیں کلکتا تھا سنا رہے تھے نا دھروبا جانے سے پہلے اس کو ماں پہلے بائکونٹا گئی ہے بائکونٹا گئی ہے پتر پرش بھی ناچنے لگی جاتے ہیں ہمارا بہنسے میں ایک بیٹا بھکت بنا ہمارا کوئی ابھی چنٹہ نہیں ہماری ادھار ہو جائے گی جس پرثی بھی کو اوپر میں وہ بچہ جنب لیتا ہے وہ پرثی بھی اپنی آپ کو دھنیا مانتی ہیں ہاں اس لئے اتنے لعب ہے تو تمہارا اور بھی بچے ہے وہ تمہاری پتا ماتا سوا کریں ہاں دیکھو جیسے کہ برکھے ہوتا ہی نا جب برکھ کا پہلا پھل کیا کرتے ہیں ہم تھاکور جی کو دیتے ہیں کوئی پہلا پھل ہوتا ہے تب ہی وہ برکھ کا سارتگتہ ہے اس کا مطلب ہے ہم نے جو بچے جنب دیئے اگر اس کا ایک پھال اگر تھاکور کو سوا میں لگ گیا سمجھنا وہ برکھا دھنیا ہو گیا ہے وہ برکھا دھنیا ہو گیا ہے تو انہوں نے بہت طرح سے ان کو سمجھا ہے آپ کا پرگو جو کا کروڑ کروڑ جنب کا پھنیا ہے جو تمہاری بانسے میں ایک بچہ بھجن کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے جب سمجھایا تو کسی طرح سے ان کا پریوار کے لوگ کسی طرح سے سمجھے اچھاتت ہی نہیں لیکن ان کو پاپس آئے بر پاپس آئے تو ہمارے گروہ جی کہتے ہیں جب میں سب سے پہلے مندری میں آیا تو پروہل کو آدھنے میں نے بھجن پڑھو بھجن دیکھو وہ بھجن میں کیا کہتے ہیں سنسار سنسار کاری مچھے گے لکالا لاب نائی لگی چھو گھر تیلا جنجالا سنسار کاری مچھے گے لکالا لاب نائی لگی چھو گھر تیلا جنگ دیکھو یہ بھجن میں بھجن میں اٹھا گئے گا دیکھو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے درلاو مانو جنما لگیا سنسار مطلب یہ جو مانو سریر چورہ سے لکھتا جنگ کے بعد میں ایک بار کہ بھلا ہمیں ٹھا گر مانو جنگ دیا لیکن جی بھار میں سب سے بڑا دکھ کیا ہے بھلا کرشنا نا بھجن دکھا کہیں وہ کہا رہے جگت میں سب سے بڑا دکھا ہے ہم نے یہ درلاو جی بھجن تا پائے لیکن بھگوان کی بھجن ہم نہیں بھگوان کی بھجن کو ہم نے چھوڑ دیا اور تیسرے لائم میں کہتے ہیں بھلا کسرے سنسار اے چھایا بھاجی پر آئے کہ یہ سنسار کیا ہے جھوٹا سنسار ہے یہ سنسار جھوٹا ہے جیسے ہم ٹرین میں جا رہے ہو دیکھنا آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوگے کہاں سے آئے ہو بھلا گڑی سے بھلا تم کہاں سے آئے ہو بھلا مہرنگر سے بھلا تم کہاں سے آئے ہو بھلا مہر بیہار سے گپ مارے ہو لیکن کتنے سمیتے ہیں گپ مارے ہوگے جہاں تک تمہاری ٹکیٹ ہے وہاں سے تمہیں اترنا پڑے گا کہتے سنسار کی کیسے ٹرین میں بیٹھ کر کپے مار رہے ہیں تمہاری بی بی ہو تمہاری بیچے ہو تمہاری لڑکی ہو تمہاری لڑکا لیکن جس کا جس سمیتے ہیں سمیتے ہیں وہاں سے اترنا پڑے گا وہاں سے اترنا پڑے گا اس لئے کہتے ہیں کہ سنسار اے چھایا بھاجی پر آئے یہاں تے ممتہ گری بھر تھا دینا جائے ان کے پرتی ہم آسکتی ہو کر کرنا ہمارا سمیت بکار سمیت جا رہا ہے اس لئے انہوں نے یہ بھاجن ان کو پڑھنے کے لئے یہ بھاجن دیئے ہیں اس لئے جیبن پاکر کیا کرنی چاہیے بل بھگوان کی بھکتی کرنی چاہیے بھگوان کی بھاجن کرنی چاہیے تب یہ جیبن کا سارتگتہ ہے گردب کو پہلے یہ بھاجن انہیں دیا پڑھنے کے لئے گردب پڑھے اس کے بعد میں گردب نے ابھی جیسے کتھا سن رہے تھے گردب سوچ رہے تھے کہ یہاں پر سادھارا نہ ہوگا میں اتنے لکھے پڑھے کھر آیا کلیش میں بڑھ رہے تھے گردب یہاں پر سادھارا نہ ہوگا اتنا کون لکھا پڑھا جانتے سادھو لوگ تو جنہوں کو گھر میں پیسہ کمانے کا اپاہ نہیں چھوڑ کر سادھو بن گے بھگوان کر کھا رہے لیکن گردب وہاں پڑھا دیکھے سب سے کام لکھا بڑھا تھے اور ان سے سب سے سب سے جاتے لکھے بڑھے اور جب سانسکریت بھاسا میں وہاں کتھا بولتے تھے گردب بولتے تھے ہمارا پلے میں نہیں پڑھتا تھا انگریج میں ہائی بھائی انگریج میں کئی بات کرتے تو ان کو پلے بھی نہیں پڑھتا تھا بھائیا اتنا کام لکھا بڑھا کر سادھو نہیں بن سکتے پھر تو ہمیں جا کر کے اور پڑھیا پڑھے اس لئے گردب آگر اللب بھی آکر پڑھے پڑھے کر کے لیئر بن کر کے پھر انہیں بھکتی پرگیانے کے سب سانسکریت پرچار کرنے کے لئے گئے تھے لاشٹ پیپر دنے کا تھا لاشٹ پیپر تو انہیں بلے بہت پڑھائی ہو گیا چلو بلے کیونے لاشٹ پیپر جارجوہت نی پیپر دنے کا بہت پڑھائی ہو گیا چلو پھر انہیں پکڑ کر کے انہوں کو لے آئے پروپاد کو پاس میں پھر آ کر کے انہیں ساری کرنہ کو ساستر کو انہیں ادھین کیا اور پرچار کرنے کے لئے جاتے تھے پرچار کرنے کے لئے جاتے تھے ایک سمئے یہ اور ہمارے جو بھکتی پرگیان کے سب سانسکریت مہارا گروہ بھائی لگتے ہیں ہمارے گروہ دردب چھوٹے گروہ بھائی وہ بڑے گروہ بھائی دونوں گئے مارکٹر میں بھکیا لینے کے لئے گئے جیسے بند کو بھی پھول کو بھی آلو سب بھکیا لینے کے لئے گئے اس میں دو دو اس میں کیا بولتے ہیں پوٹلا بن گیا ایک چھوٹا سا اور ایک بڑا ابھی دونوں کو لانا ابھی جو ان کے جو بڑے گروہ بھائی بھکتی پرگیان کے سب سانسکریت مہارا جب بلے بلے تو چھوٹے ہو تو چھوٹے لو میں بڑا ہوں میں بڑا لو لیکن ہمارے گردے بلے نہیں آپ ہم سے سینئر ہو ہم سے آپ سینئر ہو میں آپ کا جنئر ہو اس لئے نیام ہے سب سمیہ سینئر کو جتا جگہ سنمان بینی چاہیے اس لئے آپ چھوٹے لو ہمیں بڑا لوگ دونوں میں لڑھائی ہوئی اسی بھی سے اگر نہیں آپ چھوٹے لو ہمیں بڑھا لوگا میں چھوٹے لوگ تم بڑھے لوگ اس کا مطلب ہے انہیں سبا کے لئے انہیں لڑھائی کی ہے ہم پریم کل ہے اس لئے نہیں ہم زیادہ سبا کریں کہ ہم چھوٹا سبا کرو اس کا سکھیا دیتے ہیں بھگوان کی جو سبا ہے تھاکرنجی کو جو سبا ہے جادہ سے جادہ ہمیں سبا کرنی چاہیے اس لئے سبا کے لئے انہیں لڑھائی کی ہے لڑھائی کی ہے اس لئے ابھی دھیرے 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 سارے کرنط ساسترہ دھائنہ ہمارے گردے بلکیا پرہوپاد کی انہیں بڑی سبا کی ہمارے گردے کے ادر میں ایک بسس چیز تھی بلے کیا چیز ہے بلے یہ پترکہ میں ہے پرہوپاد کا سمع پترکہ میں جیسے اس سمع برجمنل پریقمان نبودی پریقمان میں جاتے تھے جب جاتے تھے میرے گردے وہ پریقمان میں بسس کر کے نہیں جاتے تھے ان کا سبا تھا جو پریقمان کرنے کے لئے گئے اس کو بعد جو روسی کو کون کرے گا وہ آنے پر ان کو کھانا پنا کون دے گا اس لئے میرے گردے بشش کر کے بیسنب جو سبا ہے اسی کو پرتی بشش نجل دیے گردے کا پتہ تھا ہم سویم سہادن بھجن کر کے ہم جتنے سکتی کو اپارجن نہیں کر سکتے ہیں اگر بڑے بیسنبوں کا سنتوں کا اگر ہم سبا کر لے اگر بیسنبوں لوگ کو خوش ہو جائے سبا میں اپنی آپ کا ان کا آسریباد جیسے آپ کے لئے کوئی سوا کرے اپنی آپ کا ہردے سے ہی ہم کہہ دے نا گردے ہمارے اوپرے کرپا کرو گردے بیسنب لو کرپا کرو کرپا مطلب کیا کری مطلب کرو پا مطلب پاؤ گی جب تک کرو گا نہیں تب تک پاؤ گی کہاں سے کیے بگر تھڑی اسی سنسارے میں دیکھو اگر جو بیٹی سب کا سوا کرتا ننند کی ساس کی پتی کی سب کا سوا کرتا ہے سب کو سب لوگ ہردے سے اپنی آپ آسریباد دیتے ہیں سبا ایس ایک چیز ہے جلیے میں جب پوری میں ایک بار تھا ایک سمجھ کیا ہوا پوری میں جگرناج رتہ ہاترہ کا سمجھ میں اور سارے بیسنب لوگ جاتے ہیں گرنیچا مندری مارجن کرنے کے لئے جب میں وہاں پر تھا بڑے ہمارے کلکتہ سے کلکتہ سے رجنگندہ کے پھولے اس پہ سال پھولے وہ کلکتہ سے لاتے تھے پوری میں مٹھے تھاکور کے لئے اور بڑی اصدر کر کے اس میں پھول گلاب کا پھول دے کر کے ہمارا تھاکور جی کے لئے اتنی اتنی مٹے 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 مالا رکھا ہوا تھا لیکن ہم نے دیکھا کوئی ایک سنیا سے دو سنیا سے آئے وہ جا رہے تھے جیسے گنڈجا مندری مارجن کرنے کے لئے وہ جو اتنی اچھی اچھی پھول کی جو مالا تھی جو تھاکور جی کے لئے اتنی جتنا ساکار منایا تھا لیکن گرود ہے وہ سو مالا لے کر سارے بھائشنوں کو سندھت میں نے کہا اتنی کشتہ کرے کام نے بنایا تھاکور جی کے لئے تھاکور جی کے لئے ایسے پھول مالا بنایا اور بڑی بڑی کمتی مالا ہے پڑھو جی اُس سمجھے بڑی کمتی اچھی جو کلکتا سے آیا پوری تک جو پھول کی مالا میں نے کہا یہ سب پھول مالا اور کوئی سادھارانا پھول کا مالا دے سکتے اتنی کمیتی مالا پھول کو دے رہے میں تو دیکھ دیکھ دکھ درگ ہو گیا گرود ہے بھی سو مالا کیوں دے رہے ایسے پڑھو جی اور کوئی سادھارانا پھول کا مالا دو نا نہیں یہاں پر سکھا دیتے ہیں اگر بھگوان کو سنتوشت کرنا ہو ہم بھگوان کو ابھی تو دیکھ رہی نہیں اس لئے کنیشتر ادھیکاری کا لکھن بتائے وہ بھگوان کو تو بڑے آدھر کرتے ہیں لیکن بھگوان کو اتنا آدھر نہیں کرتے ہیں لیکن جو مدھہ مدھکاری ہوتے ہیں وہ بھگوان سے بھی زیادہ بھگوان کو مدد کرتے ہیں بھگوان کو سوا کرتے ہیں اس لئے کیونکہ بھگوان بھگوان کا حردہ میں بیٹے ہوئے اگر بیسنو کو سوا ہو گیا تو تھاکور اپنی آپ خوس ہو جاتا ہے تھاکور اپنی آپ خوس ہو جاتے ہیں اس لئے انہیں بیسنو کو جو سوا ہے یہ چیز میں مہاراج جن دھیان دیتے تھے منتے کا کسی بیسنو کو اچھلے میرے گروہ دیب بولتے تھے بھئیہ جیدہ سنیا سے جیدہ بیسنو بت بلا کرو ہاں تب ہی بلاو میرے گروہ دیب کہتے تھے جبکہ سب کو صحیح صحیح آپ آدھر کر سکتا ہوں سب ہی کو جتھا جو کیا جب سنمان کر سکتا تب ہی بلاو نہیں تو ایسے بلا دو گئے اگر سب کا آدھر نہیں کر پاو گے بھئیسنو بھئی ناراض ہو جائے گا بلکہ وہ سکرتی بڑھے گی تب ہی گھٹ جائے گی اس میں اپراد ہو جائے گی تب بھی بلاو جب صحیح صحیح ان کو آدھر دے سکتا ہوں صحیح 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 اس لئے گروہ جی کی جنمتی تھی بھی ہم نے دیکھا ہمارے گروہ دے جب سب بھئیسنو لوگ آتے تھے گروہ دے بیٹھ کے تھے سویا بیٹھ کر کے اپنا سامنے میں بھئیسنو وہ کھلا تھے وہاں پر جتنے ان کے سیسیا ہی سب ہوں گے دوسرے دوسرے گوڑی مٹ سے کھلا تھے اور سویاں بیٹھ گئے ان کو یہ رسپلا ایک دو دو پانس تو ایسے گروہ دے بلتے تھے ہمارے گروہ دے بھی پہلے پر اس رسلہ لگاتے تھے اس لئے اتنے دو اے اتنے کام تھالی تھالی کیسے ہو گیا اور لیا دو بیٹھ نو کا دو مطلب جو بیٹھ نو کا جو سبا ہے سادھو سبا کو بھگوان کی سبا سے بھی بڑھ کر کے مانتے تھے پھر جب ان کو پرساد مان ہو جاتا بڑیا کپڑا ایک دو پھائی سنتر کپڑے گروہ دے بھگوان اپنا ہاتھوں سے بھائشنو کو دیتے تھے بھائشنو دکھینا اور کپڑا دیا کرتے تھے بھائشنو سبا کرتے تھے اس لئے یہ سب چیزیں ہم نے بھگوان گروہ دے بھگوان کو بھگوان دیکھا اور ہمارے جو گروہ دے بھگوانے ہمارے گروہ دے بھگوانے ہمارے گروہ دے بھگوانے اس لئے پوری میں ہمارے مندری کو کہتے ہیں چتر بیچیتر مٹھے ہیں کوئی اگر دیسے مالک بولے گا ہمیں چتر بیچیتر مٹھے میں لے چلو وہ سدھا ہماری مندری لے آئے گا اور ہمارے مندری بڑا پرسید تھا اس میں چاری طرف مندری میں جاؤ گے تو جو سے مندری سویم بات کرتا ہے سندر سندر کرشنہ کے لیلہ مہا بھروہ کے لیلہ اور سب گوپیاں کے ایسے اپنا سرین کو دیکھنے سندر رہت ہوئے نہ آئے بیچ میں کرشنہ کو بیٹھ آئے سندر سندر راملیلہ چاری طرف میں اور اپدیس لکھ کر کے رکھیں سب پرہباد کا گوھر سب کا اپدیس کو جیسے وہاں پر کوئی بیکتی ہے اگر کوئی نہیں ہو تو آپ جاہاں کر کے سارے اپدیس کو پڑھ سکتا ہو کتنے سندر اپدیس ہیں اس لئے گردیب گردیب کو کس نے پوچھے پہلے پہلے گوھڑیوں گوھڑیوں میں یہی بنا گئے لیکن ہماری گردیب سب سے پہلے آرامل کیا کس نے پوچھا گردیب آو اسے اچتر اچتر کیوں بنا کر رہے پورا مندری کو گردیب میں کہا دیکھو یہ کلی جیو آگیا کلی جیو کا جو جیو ہے سہج میں بھگوانی کتھا نہیں سڑے گا لیکن کم سے کم یہاں پر جب آئے گا پربو کی نلاؤں کو درسن کرے گا اس لئے گردیب ہم سب کو سکھا کر رہے گا اسے گنگا پلائے وہاں پر مہاپرو کی سندر جنمہ کیسے ہوئے کرشنا کیسے جنمہ ہوئے بھگوان رام کیا سکھا دیئے یہ چتر کا مادہ میں سب کو سمجھاؤ ہم لوگ سب کو سمجھایا کرتے تھے کلی جیو کا جیو کم سے کم یہ لیلا کو دیکھ کر کے کتھا دھاری کتھا بول سکتا دکھا دکھا کر کے بہن سے بیٹھا کر کے کوئی سننا نہیں چاہے گا اس کو دیکھ کر کے دینی دینے بھگوان کا سکردی بنے گی سکردی پشٹا ہوگی تو پھر بھچنگ میں لگے گا اس لیے گردی بنے یہ چیز بنائیں اور ہمارے گردی کو بھگوان کا پرتی پورنا بیسواست تھا کیا بیسواست تھا چھے طرقہ سرنہ گتی ہے اس میں ایک سرنہ گتی ہے رکشی ستی تھی بیسواست گفتر تھی برنٹ تھا گفتر تھی مطلب بھگوان جرور ہمیں پالن کرے گئی تھاکرو ہمیں جرور پالن کریں گے کیوں ہم کی سوا کر رہے ہیں اس لیے ہمارے گردی بنے مٹ سے جو پوری میں تو کبھل ایک مہاراج بکھیا میں جاتے تھے کبھل ایک ہی کوئی اور ہمارے گردی کہا تو دیکھو جب تھاکرو جی کی سوا پھجا ہم ٹھیک سے کریں گے تھاکرو جی کو سوا پھجا ان کو بھوگ لگانا ان کا سوا پھجانا تو کہیں جانے کا جرور ہے تو نہیں اور تھاکرو سارے بیوستہ تھاگرو ہی کریں گے کیوں کہ ہم نے اس کو اچھے دار ہے اس لیے ہمارا مندر میں کسی مندر میں اب جاؤ ہماری گردی کی مندر میں پیسے سے کر کے تھاکرو کو سوا پھجا پھول کی روش ان کو گلامیں پہننا اور ان کا پرسات ایک دم پڑھیا کر کے تھاکرو کو سوا کے میں بسے سے ہمارے گردی کے مٹ میں دیان دیتے ہیں تھاکرو کو جب ہم سوا پھجا بکتی کریں گے تھاکرو سارے بیوستہ تھاکرو ہی کریں گے کوئی جرورت نہیں اس لئے ابھی آپ لوگ نے سنا ہے بل ایک سمائے کیا ہوا جیسے جنمہ اسٹمی جنمہ اسٹمی میں تو بہت بڑا اتصاب ہوتا ہے لیکن گردیو سب کو نیمت رنہ دے دیئے جنمہ اسٹم میں سب لوگ پرسات پانی کے لیے بولتا نہ دے دیئے لیکن ابھی گھر میں کچھ ہے نہیں تیل نہیں ڈال نہیں چابل نہیں کچھ نہیں ایک اس حصے نے گردیو کہا گردیو اب سب کو نیمت رنہ دے دیا یہ پرسات پرسات لیکن یہاں پر کچھ ہے نہیں ڈال چینی سب چاہیے گردیو بلے تھاکرو کو بھر بیشواس کرنا تھاکرو بیوستہ کریں گا ہم تو ان کو سیوہ کرنے جاہا رہے ان کا جنمت تھی ہے جنمت تھی میں رادہ رہنے سویم پرکٹ ہو کر کے کرشنا جب جنمہ ہویا سویم رادہ رہنے پرکٹ ہو گئی بلے ہمارے پریعتم کی اتصاب اتنے جور طور سے ہو جیسے سارا دنیا یاد کرے رادہ رہنے پرکٹ ہو گئی رادہ رہنے پرکٹ ہو گئی سچمس سے ایک دن پہلے مٹ میں کچھ نہیں تھا اور ایک سیڈھ نے تا چینی گھی چابل ٹرکھ بھر گر کے لگ رہے بھر گر کے لگ رہے پرس ٹرکھ میں بھر گر کے لگ رہے جب آگے گردیو نے کہا دیکھ لیا تم نے دیکھ لیا ہم کبھلو اتصاں سے لگنی چاہیے اور سب بیوستہ کون کرنے والے رادہ رہنے سب پورن کرنے والے سری رادہ رہنے اس لئے ان کو بھر میں بیشواث رکھو اور ان کا سیوہ اچھے طرح سے کرو جتنے اچھے طرح سے کرو گئے رادہ رہنے اپنی آپ دے گئے سچمس سے ہمارے مندری سے ہی دھر دھر کوئی نہیں جانتے ہیں وہ رادہ رہنے اپنی آپ سارے کھانے اپنی کا رہنے کا سب ترادہ سوئے ہم سارے بیوستہ کرتا ہے اس لئے ان کو پورنہ بیشواث بھگوان کا پڑھتی پورنہ بیشواث تھا اور کہتے بیشواث کر کے کہتے تین مردنگ ہے ایک جیوانت مردنگ ایک مردنگ اور ایک ہے بریات مردنگ تین مردنگ کہتے ایک مردنگ ہے بریات مردنگ بریات مردنگ مطلب جیسے ہم مردنگ بجاتے ہیں اس کا آواز تھوڑی دورتہ جاتا ہے بریات مردنگ گرنتہ کو بتایا اس لئے گرنتہ میں میرے گردنگ سربسرشت کام دیا ہے اس لئے گروہ جی کا نام گروہ جی کو پرہپاد نے ایک ٹائٹل دیا تھا بدیا بھاگیس بدیا بھاگیس یہ ٹائٹل پرہپاد نے دیا بدیا بھاگیس مطلب سارسوٹی بدیا میں دوسرے سارسوٹی جیچے گردنگ اس لئے ان کا نام بھکتی اس لئے میرے گردنگ جتنے سدھانت پرہ جتنے گرنتہ گردنگ اس لئے پرستان ترہی پرستان ترہی مطلب جب تک کسی سمپردائی میں تینوں گرنتہ کو اپر میں کوئی ٹیکہ نہیں ہو اس کو سمپردائی کوئی نہیں مانتے پہلا ٹیکہ ہونے چاہیے بھگو بھگو بھگتہ میں دوسرے ہونے چاہیے اپنشد میں جب تک تینوں گرنتہ کہ اپنے سمپردائی نہیں مانتے اس لئے پرہ پہلا اپنا سسیوں کو بتایا ایک بھگتی سندھر سندھر عدبوت ان نے ٹکائے لکھئے یہ پرحباد بشے سے ابھیشتہ کو ہمارے گردیو نے پرنک کیا ہے کتھا بہت ہے اب یہ بہت سمیہ ہو گیا سب کو بھوک لگ رہا ہے اس لئے پہرے اب بعد میں سمیہ کا انروف ہمارے گردیو نے ایک تریس اپدیس لکھتی ہے ایک تریس اپدیس ان نے دیکھ رہے گئے بڑے سندھر سمیہ ہوگا تو کبھی ہم اپدیس کو ہم سنیں گے وہ سمکورنا جو اپدیس ہے سری مہا پروہ نے روپہ سلام کو جو روپہ سکھیا پریاغمی دیا تھا اس کو آدھار کر کے ہی سارے اپدیس اس کو آدھار کر کے دیا ہے اس لئے سمیہ آنے پر اس کا وقت ہم بعد میں سنیں گے ابھی چلو وہاں پر گردیو کے آرتی کر لگے آرتی جنس اچھے نا بلے سے گروپ آدھ بہت 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 کی جائے دوستان مہاراج کی جائے پریبانندے ہی ہری ہری چلو وہ ہر میں آگا جل لیں ٹھیک ہے اور پرسات سب پرسات بند کر رہا پتہ نہیں کیڑا کٹ رہا تھا مکھی گروہ جی مکھی بند کر دی سیو کے لائیو چل رہا ہے لائیو چل رہا ہے